ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لکا کے مطابق اس کا ڈھاروہ باب 35 سے 43 آیات تک ایک دن یسو جب یرہو کے نزدیک آیا تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیگ مانگ رہا تھا اس نے حجون کو گزرتے سنا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے اسے بتایا گیا کہ یسو ناصری جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا اے یسو دعوت کے بیٹے مجھ پر رہم کر جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے جڑکا کہ چھپ رہے مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے دعوت کے بیٹے مجھ پر رہم کر تب یسو نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لاؤ جب وہ نزدیک آیا تو یسو نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیری واسطے کروں اس نے کہا اے خداون یہ کہ میں دیکھنے لگوں یسو نے اسے کہا تو بینہ ہو جا تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا اور وہ اسی تم بینہ ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کے حمد کی پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خدا کا شکر ہو یسو مسیح اور ان کے ساتھ سفر کرنے والے لوگ شہر یرہو پہنچے جو کہ یرہو شلم سے ایک دن کے فاصلے پر تھا یرہو دو شہروں پر مشتمل تھا نیا شہر رومیوں کے زمانے میں تامیر کیا گیا تھا اور یہ پرانے شہر سے تقریباً ایک اشاریہ چھے کلومیٹر یعنی ایک میل دور تھا جب یسو مسیح اور ان کے پیچھے آنے والی بھیڑ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جا رہے تھے تو دیکھو تو دیکھو ایک اندھے فقیر نے بھیڑ کو گزرتے سنا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے جب اسے پتا چلا کہ یسو وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ چلا کر کہنے لگا کہ مالک دعوت کے بیٹے ہم پر رحم کر اس پر بھیڑ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ٹوکا بھی اور چپ رہنے کو کہا بھی لیکن وہ اور بھی انچے آواز سے چلانے لگا یہ سن کر یسو رک گیا اور اس نے اپنے پاس کھڑے کچھ لوگوں سے کہا کہ اس فقیر کو میرے پاس لائیں جب فقیر مسیح یسو کے پاس آیا تو یسو مسیح نے اس سے پوچھا کہ تم اس سے کیا چاہتے ہو تو اس نے کہا کہ مالک میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے مسیح یسو کو ان پر بڑا طرز آیا انہوں نے ان کے آنکھوں کو چھوار کہا کہ جاؤ تمہارے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا اس پر فقیر کو فوراں دکھائی دینے لگا اور وہ خدا کی تعظیم کرنے لگا یہ دیکھ کر لوگوں نے بھی خدا کی بڑھائی کی اور پھر وہ فقیر یسو کے پیچھے پیچھے چلنے لگا لوگ ہر طرف سے بھاگے بھاگے مسیح یسو کے پاس آ رہے تھے وہاں اتنا رش ہو گیا تھا کہ کچھ کیلئے یسو کی ایک چھلک دیکھنا بھی مشکل ہو گیا تھا اے خداون ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم بھی اپنے ایمان کے وسیلت سے پرکت پائیں ہم بھی اپنے گناہوں سے رہائی پائیں پیارے خداون ہمیں کامل ایمان عطا کر اور اسی ایمان میں جینے اور مرنے کی حمد عطا کر آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا ریڈیو ویردان ایشیا